نمسکار IPSM YouTube چینل میں آپ سب کا سواگت ہے ہم پہلے سے بھی IPSM YouTube چینل میں کئی جانکری ویڈیو کے جریہ میں آپ کو دے رکھیں آج کا جو ٹپیک ہے جس بارے میں آج ہم ڈسکیسن کریں گے ٹویلتھ کے بعد پارا میڈیکل میں کیا سکوپ ہے آفٹر ٹویلتھ پارا میڈیکل کیا ہوتا ہے پارا میڈیکل ہوتا ہے جو ہیلتھ سیکٹر میں ایلائیڈ ہیلتھ سیکٹر بولا جائے یا پارا میڈیکس بولا جائے جو ہیلتھ سیکٹر میں سپورٹ دیتا ہے ہیلتھ سیکٹر کو ان کو پارا میڈیکس بولا جاتا ہے اور فیلڈ کو پارا میڈیکل یا ایلائیڈ ہیلتھ سرویس کہا جاتا ہے ٹویلتھ کرنے کے بعد یعنی کی ٹویلتھ میں دو تیرے کا پڑھائی ہوتا ہے سائنس ہوتا ہے اور ہیومانیٹیز ہوتا ہے ٹویلتھ میں سائنس کے بعد chemistry biology ہوتا ہے پارا میڈیکل میں کئی courses ہوتا ہے جو 12 science کے بعد کر سکتے ہیں کئی courses ہوتا ہے جہاں پر specify ہوتا ہے کہ 12 science میں فیجز chemistry biology ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں ہم بعد میں آئیں گے پہلے آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ 12 کے بعد پارا میڈیکل کا کیا کیا courses ہم کر سکتے ہیں جب ہم 12 بول رہے ہیں تو یہ ہم دھیان رکھیں 12 مطلب 12 میں science ہونا جروری ہے اور science میں بھی فیجز chemistry biology کئی courses کے لئے specified ہو رکھا ہے تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو پارا میڈیکل فیلڈ میں کیا کیا courses کر سکتے ہیں پہلا جو courses ہے جو سب سے پرانا courses ہے اور جو سب سے زیادہ use ہوتا ہے وہ ہے medical lab technology جن کو ہم سارٹ میں بولتے ہیں mlt medical lab technology medical lab technology جو کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں medical lab technologist جو لوگ medical lab technology course کرتے ہیں وہ لوگ pathology کا کام کرتے ہیں pathology کا test کرتے ہیں blood collection کرتے ہیں body fluid جو ہوتا ہے اس کو collection کرتے ہیں اور اس کو test کرتے ہیں pathogenic یا disease کو diagnosis کر کے بتاتے ہیں پھر ڈاکٹر اس report کو دیکھتا ہے پھر آگے وہ ہمارا treatment کو طے کرتے ہیں تو medical lab technology جو ہے 12 کے بعد ایک بچہ دو لیول کا course کر سکتا ہے ڈیپلوما لیول کا course کر سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ای میل ٹی یا بیچلر لیول کا course کر سکتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بی ای میل ٹی بی ای میل ٹی یعنی کی بیچلر ان medical lab technology یا بی ای سی ان medical lab technology یہ ہے رہا medical lab technology پھر second جو common course ہے ساتھ ہے وہ ہوتا ہے ریڈیولوجی یا ریڈیو ایمیجنگ technology ریڈیو ایمیجنگ technology جو course ہے اس کے اندر ایکس رے سیٹی سکان اور ایم آر آئی کور ہوتا ہے جس میں ریڈیو فریکونسی یوز کیا جاتا ہے جس میں ہم ریڈیو لوجی کا ہے یا ریڈیو ایمیجنگ technology کا ہے یا میڈیکل ایمیجنگ technology کا ہے اس میں ایکس رے سیٹی سکان اور ایم آر آئی کور ہوتا ہے جس کو ہم شورٹ فارم میں بولتے ہیں آر آئی ٹی RIT کا بھی پھر دو لیول کا کورس آتا ہے 12 کے بعد آپ ڈیپلوما کر سکتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں DRIT یا بیچلر کر سکتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں BRIT یعنی کی بیچلرین ریڈی ایمیجنگ ٹیکنولوجی پھر آتے ہیں تیسرا کامن کورس جو ہوتا ہے اوہوتا ہے آپریشن تھیاتر ٹیکنولوجی آپریشن تھیاتر ٹیکنولوجی کا کیا کام ہوتا ہے نا جو آپریشن تھیاتر کا سارے مینٹنانس ہو sterilization operation theater کا سارے جو دیکھ وال کرتا ہے وہ ہوتا ہے operation theater technician کورس کو بولتے ہیں operation theater technology operation theater technology میں بھی دو level کورس آئے گا جو diploma کریں گے ان کو بولیں گے D.O.T.T یا diploma in operation theater technology یا bachelor in operation theater technology یعنی B.O.T.T ٹھیک ہے تو ہم 12 کے بعد کوئی operation theater میں آنا چاہتا ہے تو وہ diploma level کا کورس کر سکتا ہے یا bachelor level کا کورس کر سکتا ہے پھر آتے ہیں fourth optometry optometry paramedical کا ایک main کورس ہوتا ہے optometry میں کیا ہوتا ہے optometry جو ہوتا ہے eye test کرتا ہے optician جو ہوتے ہیں optometrist جو ہوتے ہیں eye test کرتے ہیں اور lenses بناتے ہیں جتنا opticals دیکھتے ہیں تو ان لوگ کیا ہے optometry کر رکھیں optometry میں بھی دو level کا کورس ہے optometry میں diploma کریں گے تو ہم بولیں گے D.Optometry bachelor کریں گے تو B.A. optometry یہاں پر جو bachelor ہوتا ہے optometry میں وہ تین سال کا نہیں ہوتا ہے زیادہ تر university میں bachelor in optometry چار سال کا کورس ہوتا ہے تو یہ ہم دھیان رکھیں کہ ہر bachelor جو ہوتا ہے جرور نہیں کہ وہ تین سال ہوتا ہے کئی bachelor جو ہے وہ چار سال ہوتا ہے پھر optometry کے بعد آتا ہے ہم anastasia anastasia کیا ہوتا ہے جب ہم operation theater میں anastasia machine کو operate کرنا تو anastasia machine کو maintain کرنا یہ ہوتا ہے anastasia technician کا کام ہوتا ہے anastasia میں بھی دو level کا کورس آتا ہے diploma level کا کورس diploma in anastasia یا bachelor in anesthesia پھر آتا ہے cardiac care technology کیا ہوتا ہے cardiac means heart heart سے related جو equipment ہے جیسے ECG ہے trade EMTA تو جتنا cardiac سے related جو equipment سے اس کو جو upgrade کرتا ہے وہ ہوتا ہے cardiac care technician کورس میں بھی دو level کا کورس ہوتا ہے diploma in career care technology یا bachelor in career care technology پھر ہم آتے ہیں physiotherapy physiotherapy phisotherapy کر سکتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں bpt ہوتا ہے چار سل کا یہاں ایک چیز ہمیں دھیان رکھنا ہے physiotherapy rée پھر آتا ہے dental technology جو production سائٹ سے ہوتا ہے جو bracing teeth یہ سارے بناتا ہے اس کو dental technology کا اندر یہ سارے کورس آتا ہے اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس اور بھی کورس سے جو لگ بھق جو ہے جیسا کی نیچور اپیتی یوگی سائنس ہے اس میں بھی ڈیپلوما ہم لگاتر ہیلتھ سیکٹر سے جڑے رہتے ہیں پارامیڈیکل فیلڈ سب سے اچھا کیریئر ہوتا ہے کہ ہم سائنس کے بعد میڈیکل لائن میں آنا چاہتے تو پارامیڈیکل ہی سب سے اچھا اپسن یا کیریئر ہو سکتا ہے اتنا ہی اس ویڈیو میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لئے نمسکار